تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لوکی ایپسوڈ نمبر ون کی سٹوری ایکسپلین کروں گی جو کہ 2021 کی سٹوری ہے ایم سیو کا نیا شو لوکی اب ریلیز ہو جکا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لوکی ایپسوڈ نمبر ون کی سٹوری ایکسپلین کروں گی جو کہ 2021 کی سٹوری ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لوکی تھوڑ کا بھائی ہوتا ہے اور ایونجر اینڈ گیم کی ڈکیتی میں جو گربر ہوئی تھی اس کے وجہ سے ہمیں نئی ہی سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو اس مووی کے سٹارٹنگ ایونجرز کے ٹائم ٹرائول سے ہوتی ہے جب آئرن مین اور آنٹ مین تیسرے کیوب لینے کے لیے دو ہزار بارہ میں گئے تھے تب وہاں پر ہلک کی وجہ سے لوکی کے ہاتھ تیسرے کیوب لگ گیا تھا جس کا استعمال کر کے لوکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تیسرے کیوب کی وجہ سے وہ ٹیلیپورٹ ہو کر مگولیہ دیش میں پہنچ جاتا ہے اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر کسی بھی تون کو اس کے جگہ سے ہلا دیا جائے تو الگی ٹائم لائن بن جاتی ہے اس لیے جب دو ہزار بارہ والا لوکی ٹیسرے کیوب چرا لیتا ہے تو ایک الگی ٹائم لائن بن جاتی ہے اس لیے ٹی وی اے یعنی ٹائم وریس آتھورٹی کے لوگ مگولیہ کی جگہ پر پہنچ کر لوکی کو اریسٹ کر لیتے ہیں ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جسے تین لوگوں نے بنایا تھا جنہیں ٹائم کیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے لاکھوں سال پہلے جب ٹائم سے چھیر چار کی گئی تھی تو الگ الگر ٹائم لائنز بن گئی تھی اور سارے ٹائم لائنز کے لوگوں میں جنگ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد تین پاورفل لوگ سامنے آئے جنہیں کہ ٹائم کیپرز کہا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے پاور سے ساری ٹائم لائنز کو جوڑ کر ایک ٹائم لائن بنائی جس سے سکیر ٹائم لائن کہا جاتا ہے اور اسی کے بعد سے ٹائم کیپرز سب کے کسپت لکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک ایسا فیوچر بنا رہے ہیں جس سے ایک سکیر ٹائم لائن کے علاوہ کوئی اور ٹائم لائن نہ بنے لیکن کبھی کبھی ایسے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں جس سے نئی ٹائم لائن بن جاتی ہے اور اسی کو روکنے کے لیے ٹائم کیپرز نے ٹی وی اے بنایا اور ٹی وی اے ہر وقت اس بات کا خیار رکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ٹائم لائن میں گربہ کر کے نئی ٹائم لائن نہ بنا لے اور اگر کوئی بھی نئی ٹائم لائن گلتی سے یہ جانبوجھ کر بنا لیتا ہے تو ٹی وی اے والے اسے ارسٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس ٹائم لائن کو ریسٹ کر کے دوبارہ سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں اور اسی طرح جب لوکی ٹیلیپورٹ ہو کر مگولیا پہنچا تو ٹی وی اے والوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اسے ارسٹ کر لیا اور دو ہزار بارہ کی اس ٹائم لائن کو ڈلیٹ کر دیا ٹی وی اے والے اسے ٹیسرے کیوب لے لیتے ہیں اور اس کے گلے میں ایک بیلٹ سا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور اس کے بعد اسے ٹی وی اے کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے لوکی وہاں ان سے پوچھتا ہے کہ جب ایونجر والوں نے ٹیلیپورٹ کیا تھا تو ٹی وی اے والوں نے انہیں کیوں نہیں پکڑا تو ٹی وی اے کی جاج اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ٹائم کی پسکا تیہ کیا ہوا فیوچر تھا اور ایونجر والوں نے پہلے ہی یہ تیہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی ان کا کام ختم ہو گیا تو وہ سارے سٹانز کو واپس کر دیں گے اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا جس کی وجہ سے اس ٹائم لائن میں کوئی بھی گربر نہیں ہوئی لیکن جو لوکی نے کیا اس کی وجہ سے ایک نئی ٹائم لائن بن گئی اور اگر اسے نہ رکا جاتا تو اسی طرح اور ٹائم لائن بن جاتی اسی لئے لوکی کو سزا سناد دی جاتی ہے لیکن تب ہی ٹی وی اے کا ایک آفیسر لوکی کو وہاں آ کر بچا لیتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے موبی ایس جو کہ ٹی وی اے کا ایک بہت بڑا افسر ہوتا ہے اور موبی ایس کافی دیر سے ایک ایسے کرمینل کی پیچھے پڑا ہوا تھا جو کہ ٹائم لائن سے بہت چھیل چارکا رہا تھا اور وہ ٹی ویے کے لوگوں کو بھی مار رہا تھا اور اسی لیے اسی قریبنل کو پکڑنے کے لیے موبی ایس لوکی کی ہیلپ لانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور وہ پھر اسے لیب میں لے کر جاتا ہے اور اسے اس کی پوری زنگی کی ایک فلم دکھاتا ہے جس میں اس کا پاسٹ اور فیچر دونوں شامل تھے موبی ایس یہ جانا چاہتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو اتنا پرشان کیوں کرتا ہے لیکن یہاں پر لوکی وہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور لوکی ٹی ویے والوں کو بہت کمزور اور بیوکوف سمجھ رہا تھا لوکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ٹیسریک کیوب رکھا ہوا تھا لوکی ٹیسریک کیوب تو لے لیتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اور بھی انفنیٹین سٹونز پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان سٹونز کی پاور کام نہیں کر رہی تو اسی یقین آ جاتا ہے کہ ٹی ویے والے بہت زیادہ پاورفل ہیں تو وہ دوبارہ سے موبیس کے آفیس میں جاتا ہے اور وہ فلم دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے وہ فلم دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ فیوچر میں اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کی ماں اور باپ مر جائیں گے اور اس کے بعد وہ خود بھی بہت بری بہت مرے گا پھر وہ موبیس کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کسی کو بھی مارنے میں مزہ نہیں آتا اور وہ اسی لیے ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ اندر سے بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اس طرح دوسروں کو ڈرا کر طاقتور دیکھنا چاہتا ہے اور موبیس اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ہلپ اس لیے لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ جو کرمنل ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کسی اور ٹائم لائن کا لوکی ہی ہے اور کیونکہ لوہا ہی لوہوے کو کار سکتا ہے تو اس نے لوکی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو یہی سٹوری تھی لوکی ایپسورٹ ٹمبر ون کی تو اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اور ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ